5 اکتوبر 2022 چیف سیکٹری بلوچستان کے امرہ آئی جی پولیس عبدالخالق شیخ ایک روز دورے پر خاران رکشان ڈیویزن کے ڈی آئی جی پولیس آفیس خاران میں آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ سے ڈسٹرک بار کے اکلا برادری، اندو پنچائیت، زمیندر اکشن کمیٹی، جمعیت علماء اسلام، بی ایم پی منگل، سیول سوسیٹی اور علاقے کے قبائلی اور متبرین کے ایک وفت ملاقات ملاقات کے دوران وفت نے آئی جی بلوچستان کو علاقے کے امن و امان، منشیات اور چوری کے وارداتوں کے رکتام، افوان معجرین اور باہر کے لوگوں کے شناخت کے لیے پولیس انٹری سسٹم بنائے اور دگر مسائلوں سے آگا کرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کے عل کے عوالے سے مختلق تجاویز بھی پیچ کی جن کے عل کے لیے آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ کے تفصیلی بریفک وہاں پہ پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اتنی باریک دین میں جانے کا موقع نہیں ہوتا اور ممکن بھی نہیں نا وہ میرا کام ہے وہ چیز پھر یہاں کے اس کی سہبان ڈیائی صاحبات کریں گے لیکن مجھے جب تک میں اسے آریا میں جاتا نہیں ہوں وہاں کے لوگوں سے بات نہیں کرتا ہوں تو مجھے انداز نہیں ہوتا کہ وہاں ہمیں کرنا کیا چاہیے تو یہاں سے جب میں جا رہا ہوں تو میرے ذرمہ ہی ہے کہ ایک تو یہاں پہ کچھ علاقوں میں جو بہت ہی چیننجنگ کرائنگز ہیں وہ یہاں نہیں ہیں جیسے کوئی بڑی بڑی کیڈنپک اور رینسم ہو گئے ہیں بہت بڑی ہاؤس ہائی وی ناؤگریز ہو گئے ہیں اور ٹیررزم ہو گیا میں نہیں ہوں تو کئی دفعہ ہم لوگ پولیس میں جو ٹیررزم ہے بہت زیادہ مرڈرز ہو رہے ہوں اور کیڈنپک اور رینسم ہو رہا ہوں بہت زیادہ پتہ خوری ہو رہی ہوں تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ توجہ جاتی ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہر علاقے کا ایک خاکہ میں بناتا ہوں تو ہر علاقے جس طرح ہر شخص میں کوئی اس کو کوئی تکلیف ہو تو اس کا علاج مختلف ہو سکتا ہے سارے تکلیفوں کا سارے لوگوں کا ایک ہی علاج نہیں ہوتا اسی طرح ہر علاقے میں جب ہم جاتے ہیں تو اگر ہم فرض شناسے کے ساتھ پولیس کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کے سکون کا مدبس کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں لگے کہ علاقے میں پیس ہے اور وہ مطمئن ہے وہ سکون کی لیند سوڑ سکے اور اپنے اور گزر کے وسائل اور مسائج کی اوپر توجہ دے سکے تو وہاں ہر علاقے کا ایک اپنا اپنی چیلنجز ہیں اور اپنا ہی ایک فارمولا بننا چاہیے یہاں پہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تو جیسے انہوں نے کہا کہ منشاق کے خلاف ایک ہمیں کیمپ اہریاں چلانے چاہیے ایک ہم یہ کریں گے دوسرا جو ایسے قرائمز ہیں اپنا ہم عام زبان میں سٹریٹ قرائمز کہتے ہیں جیسے آپ نے مولانا صاحب نے کچھ علاقوں میں نشادی کی تھی جہاں پہ ریپیوٹیڈلی چھوٹی موٹی یا تربیانی جو بھی واردات ہیں جو ہیں ایک تو یہ کہ بعض حیثی علاقوں میں ہم جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے قرائمز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان چھوٹے قرائمز کا ذکر ہی نہیں ہوتا جب ان چھوٹے قرائمز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا انطلب بڑے قرائمز نہیں ہوتا لیکن اگر بڑے قرائمز نہیں ہو رہے تو میرا خیال ہے کہ پولیس کے لیے بہت بڑی ایک اپرچولٹی ہوتی ہے کہ یہ جس کو ہم روایتی قرائمز ہم کہتے ہیں یہ وہ جنائم ہے جن کو ہم جو روایتی پولیسنگ کے طریقے سے جو ہماری بیسکس ہیں جو ہمارے بنیادی کام ہیں اگر وہ کریں تو وہ معاملات چیز ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بہت بڑی فورس کی ضرورت نہیں ہوتی بہت بڑی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایک تو اس لیہا سے منشاہ اور یہ جو محروں میں چھوٹنوڑی کرائمز مورسائل کی جو ریا سے اچھے یہ ایسی چیزیں ہیں اور جس کے اوپر کرائم کے لیہا سے ہمیں توجہ دے ہو جائے ایک تو آپ یہ پورٹ اپنے پاس ضرور لیں دنیا پر ایک کاملہ ایک کاملہ جس کو فالو کریں دوسرے پر آتا ہے بدماشی جس کو میں کہہتا ہوں اسلے کی نمائش یا ایسے لوگ جو جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پولیس ہاتھ نہیں لگائیں اگر میں عام لفظ دنگ بات کروں ان لوگوں پہ ہمیں ہاتھ جالنا ہے یہ بھی ہماری ترجیات پہ ہوگا اس کے علاوہ ایک تو جو موٹسائکل سنیجنگ پہ رہے ہیں اور انہیں پہلے والی بات کے ساتھ رہے ہیں ان کی ایک لسٹ بڑی چھائے لسٹ ہونا ہے ان کو فالو کریں اور ایک جو بہت ضروری چیز ہے وہ جو بھی پولیس کی کلکس میں لوگ انگول ہیں ان کے کیسس کو ہمیں ذاتی طور پہ فالو کرنا چاہیے اور سلمان صاحب 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 ایدر بات کرتے ہیں نا پوٹا کہ جتنی بھی برکچستان کی پولیس کلکس کے کیسس ہیں سرر ہم اس پہ دو سامن پہ اٹھا لیتے ہیں ان کی فرائیڈی والی دنہ میں فالو اپ نیٹنگ کرتے ہیں اور اس میں ہم ویڈیو لک پہ سارے ڈی ای جیز اور ڈی پیوز پہ لیتے ہیں اس مون پوائنٹ ایجنڈا پہ وہ اپنے اپنے علاقے کا بتائیں گے جیسے ابھی نسیر آباد میں ہوا ہے یہاں خاران میں ہوا ہے ابھی ایک ہمارا ہماری سینڈی چیمل میں ہوا ہے تو ان کو ہم فالو کریں گے ٹاوٹا چاہے وہ چونکہ نہیں بات ہے مجھے توڑا اس کو سمجھنا پڑے گا بیک اراؤنٹ کے ساتھ پس پس دسکس کرنا گے پہلے ہی کیا کرتے تھے کیوں ختم کی گئے کوئی وجہ تو بنی ہوگی اس کو سمجھ لوں اس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ جو کوئی چیک پوسٹ تھی ان کی کیا افادیت تھی ان کی یوٹلیٹی کیا تھی ان کی فائدے کیا تھے اور اس کو کیوں ختم کیا گیا اور آگیا بھی کیا کرنے اس پہ بھی بات میں فیصلہ کرنا گیا ایک اور چیز ہے پولیس کا جو انفرسٹرچہ یعنی تھانے ہوگئے ایک نیا جب سے یہ دو سال پہلے سے ایک رینج پولیس کا مدعہ ہے ڈی ایج کا آفریس ہے ہم نے ایسا ہی چیز ہے شفٹ ہوا سمجھے ہاں اس کے لئے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی سکیمز ہیں جو کہ آلیڈی پائپ لائن میں ہیں اور اکیوں ہیں کہیں اس کو ہم فالو اپ کرے گئے تھانوں کی ریپیئر کے لئے ہم دے دیں گے پیسے بیورو چیف نجم الدین ناشروانی سی آئی ڈی نیز آران شکریہ